مَا کُلِّ وَلِيَّ کَلْ حُجَّتِ بِنِ الْحَسْنِ سَلْوَاتُكَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَائِهِ فِي آزِهِ سَاتِ وَفِي كُلِّ سَات سَاتِ لَيْلِ وَنَّهَارِ بَلِيَمْ بَحَافِظٌ بَقَائِدٌ مَنَاثِرٌ بَدْلِيلُ وَنَنَتَّاتُ اسْكِنَهُ وَرْزَقَاتَوْاً وَتُمَتِ اَهُو فِيهَا تَبِيلًا یا ربا محمد والے محمد حاضرین مجلس دے صغیرہ کبیرہ کنہ مافر سدھ والدین دے گناہ مافرما سدھ مرغمین دے گناہ مافرما بانیان دے جتنے مرغمین اس دنیا ترگئے اندر جاہت سنن ادادان تکلیف نہ لے بیمارے کربلا دی بیماری دا شرکا وزائن دی زخمی کرنا لی دی دی دا دکھان دا صدقا ملے کوئی مومن بیمارے تشفات آفرما خصوص ازادار نو کلی شیط اتا فرما جتنے بے اولاد ان ماتمی بیٹے اتا فرما جنہنو اولاد دیتی ہے ہی نیک سالے بنا جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کمیابی آتا فرما شیعت دی حفاظت فرما سری ازاداری دی حفاظت فرما ہر ازادار دی دھی دی نیک نصیب بنا ہر شریف دی عزت محفوظ فرما سرے پردے علی وارث قائم رجل زہوف اللہمان صلی اللہ محمد و آل محمد دعاوان دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلو سارے بندے صلوات شامل نہیں ہوئے او تسبیح جندچ وعدہ ہو لا شریک اللہ شریک ہوں اچھی صلوات اللہ محمد و آل محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ اللہ اقلوبنا بمزائے بالحسائے مظلوم دیدات بلند صلوات الحمدللہ اللہ اللہ صلوات و سلام علام اقلوبنا نبی و آدم بین المائب سلوات صلوات 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 مرفوعا منکوشا فِي اللہ وحبہ الکلم احمدن المصطفیٰ صلوات وعلا سیدتا جلیلت المخدومت جنہ بستی آئی سادات مافی منک غیر سیدان جدہ محمد دھی یتیم و یہ مظلومت مغمومت المحرومت انحق میرا سے ابھی جدہ خالی والو اللہ دی گالت صبت علیہ عربی دلہ وزین بہت بڑا مسائب مخدومہ دے وین حکم انت کرنا جدہ جاید آدھ ونڈے دھی دا حق نک مہین کر کیا دیئی بابا تیدہ کفن میں لنا یویا میرے مویت بدمار شاہ گیا ہر کھول کے بیٹھے بابا میں نو اتنا مارے انے مہین کرنا جاید آدھ ونڈے دا حق نکل مہین کرنا مہین کرنا جاید آدھ باہت بابا میں نو اتنا مہین کرنا جاید آدھ ونڈے دا حق نکل مکتول المذبوح من القفاء فالکربلا یوم آشور دیڑا دامیل دی پسے گردن زبا ہوئے اللہ دیکن لہندہ وقت الودائے من الخیام یا زیناب بعد اس گرد امہ اس گردی تے پتہ نئی کی میں جیدی رہیے جیدہ بچڑا کربل کتل ہویا دھی شام دے ویچہ مر گئی ایک دعا منگو شالکائیں مادا جھولیا لبال نمر کیڑا گھارے جیں گھرمہ ات نہیں آئی جھولیا لمر مجھے ماں کو اس بستر دنے در نہیں آنی جیتے بچے لوگ گول سمیں کائی کائی واری رات نو ٹھیکے ماں ماتنیوں پوتر در سمانہ لی جاؤتے ہاتھ مانے لیں سیاڑیاں ماما چھوٹا پتر ٹور جاوے جھولی خالی ہووے تمانگلہ میں بابل ہوائے کوجھ ماما بال دے دو دھپی مانا لیں برتن جھڑے کوجھ ماما بال دے کھلوں نے کوجھ ماما سمانہ لی جاؤتھ چھولا جھڑے امیدہ اللہ میں عباس دیا تینے اسگردی مانو اسگردہ چھولا بڑا پیارا ڈگوریلے اور شام غریبا خیمنو بہاں لگیے بیہ مزدورا سمان چاہے رباب اسگردہ جلویا چھولا چاہے بلوئے جدے حتمہ کمزدے بلندوئے کوئی اے نا پیارا ماں دے ہاتھ جل گئے مینو کرا مینو کرا سجادہ دے امہ جلے و جھولے نو کے کرے سے آ دیئے جھولے دیا لکڑی کفن اتنا لائے میں جلے دی ہائے نکلیے جدے جوان لاشت گوڑے بھجائے لے کاسم دی ماں کو چھانت بہ گئی جے دکڑی اللہ جلو برچی کھا گئی دی ماں چھانت بہ گئی تھنڈا پانی پھیلے اسگردی ماں وارس تیلی اسگردے بعد نہ چھانت بیٹھی نہ تھنڈا پانی پھیلے ڈین خوب دے گلرے دی آئی رات رو ربا ووکھری ون مہدی کوئی ویلہ رات آ کر بلا تو شان دا سفر میں دی شین دی آکھ لگی یہ شاعر کلم چاہی تیری تو بجوئی میں ساکتا ہوئے نکل ویسی آدیا دکھے لے درے جا ماں دے ہاتھ حل دے تے سجاد دی رات بد گئی ہے آدھا بیٹھا ہے اٹھینے کو پھو پھیلے آج ماں مہدی ماں تک ترکھنے دی خسین دی ماں تر ترازی ہوئے پان باب الحوائی جستین دو امامین دو امامزادین ایک لاہور علی شین دوارش ہے آل محمد سب بابین اے باب الحوائی جستین جیتے حاجتاں پوری ہوئے کوئی بے اولاد ہوئے کوئی مکروز ہوئے کوئی بے روزگار ہوئے وسیلہ بنا کے حاجت منگے اے او باب الحوائی جیڑا دنیا تے آئے گھر نصیب نہیں ہویا جیڑا ہیک دیئے ترائے باری کٹھائے ترائے دیئے دتسہائی اے او مظلوم ہیں جی کو امت کبرے چی آرام نہیں کرنے ڈیٹا ڈھلا ہوئے نام علیے چھوٹا ہائیتہ علی اسکر سرے دن اور امام حسین دی نسرت واسٹے سید میدانے چاہے حل میں ناصریں ینسر نادی حقل تے لبے کر کے علی اسکر میدانے چاہے امام زین العابدین بھی میدانے چاہے شہزادہ علی اسکر بھی اے امام دے ناصر بن کے میدانے چاہے آقا سجاد نام دے تو شاید منصب امامتی نہ ملے اور اے اے ایسکر دی شہادت تے سبب کچھ اس طرح بھی بیان کی چنجلے حسین غربت دہوکا دیتا ہے حل میں ناصریں ینسر ناد اپنی زمان میں ترجمہ کر کے امام حسین حجت تمام کی تھی یہ لوگوں میں غریب آن میری یہ بینہ نالن میری یہ دھیان نالن کوئی ہے جڑا محمد یہ دھیان دے پردے بچاوے امادی جھولی چکروٹ بدل کے وہ انتہ اٹھارہ ہزار زیروح لبائک کی تھی جنہاں روح آلہ میں ارواحہ لبائک کی تھی یا جو حسین دے ازادار جنہاں زیادہ لبائک کی تھی وہ کربلا امام حسین دے زیارت ہے اور جتنی دفعہ روحہ کی تھی اتنی دفعہ کربلا دی انہوں کو زواری نصیب ہوئی اکثر ذاکر پڑھ دیں تسا ہائی بکھا ہائی پیو مجبور ہوکے امام مجبور نہیں ہوندہ امام مظلوم ہوندہ مجبور نہیں ہوندہ اے علی ایسگر لبائک کی تھی بول سکتا نہیں رنے بی بیاں چاہے جو شاید تس ہے چویٹ مستور چاہ کے ہاں نہ لائے ہر بی بی دے ہتھا تے رنے سکینہ دے ہتھا تے دھیر رنے چاچا ہاتھ کھول کے مجلس اچھ بیٹھے تا منگیا کرو بدہ ہاتھ نہ کھڑی مات تم وستے اٹھے نہ کھڑی اور جیڑا ہائے کر دے ہاتھ سینے تے لائے آن دے بڑا مقام ہے دا قائم دی نگاہ ہے پڑھا نہ لیتے پڑھا نہ لیتے سننا نہ لیتے ہر چہرے تے وارث موجود ہے پھوڑی بطول دے پتر دیے جیڑا سب وچھائی کڑا ہوئے جو کو بانی شدین ہے عدت انتخاب بانی مہم زمان ہے وارث ساندھیں استقبال علمہ علا کے کریں دے شکریہ زین اللہ بدیم سجاد کر دے جیڑی پردے چاپ باندھی ہیں انہیں دے استقبال آلیت سکینہ کر دی ہیں شکریہ دکھے پاسے علی زہرہ سیندھیں کہ جدہ کوئی عددار آئے تھے وین کر کے رون دے ماں سوما خوپی دے گلج بھائی پا کے پوچھ دیے اماں میراکی لگ دے ریڑا وین تے ماتم کر کے بیٹھ رون دے سکینہ تیرے بابیں دازہ دارے اماں سے لگی تھی آئی جلے بابا تسا بھائی قرآن ساچا کے درویہ دیں دے دی اماں اتنی دیر میں جنتیں چنویسا جب تک اس رومن والے عددار دی میں حسین دی دی شفایت نہ کرسا بلو بے ہر کسی دا اپنا مزاد جن دے وہ بندہ وین نہیں کردہ تو دے لو دی رون دا بیٹھا آمن والے بندہ اگر ازا کھانے چاہ کے چھڑا بیٹھے ہی رہوے او دی بڑا مکام اور سفے ازای غم میں شریک تو ہویا اور جتنے ازا دار مکانی پردیچ میریاں ماما بہنہ سی ازادیاں موجود ہیں حکم انت کرسا میں جتنی دیر اس شہزادے دے ڈک پڑھا اگر کوئی صاحب اولاد میری بہین بچے لائے کے مجلس سے چاہیے چھوٹا بچہ جھولی چھنا ہوئے جاڑا صاحب لکھا ہے بھی اگر بان رو رہے ہوئے تو مسائب پر پڑھیں دے ہوئے اگر بان رو رہے ہوئے اگر بان رو رہے ہوئے بے زبان دا مسائبے سادے تے ڈیروں کی بڑھتا سا حاضری من کے تے علم تلے من کے حاجت منگنی بے اولاد ماں من جنا پتر منگن بابو الہوائی شہزادے اس شہزادے نے وسیلہ بنا کے ماں کو الیس کر دے واسطہ دے کے پتر منگنے جھولی ہیں ہزارہ آباد ہوئے ہیں دیر سارے عمل ان بابو الہوائی شہزادے الیس کر دے حوالے نہ لگر کہیں دی جھولی سنی ہوئے غیر آباد ہوئے تا ایک عمل بھی جاڑا صاحب لکھیا ہے علم تلے وہ بین جیستے اولاد نہ ہوئے وہ چالی راتی بابو الہوائی شہزادے علی اسگر دے نام دا چراغ روشن کرے وہ جتنی ہیں جو میراتیاں ہوئے چھوٹے بچیاں کو چھوٹے برتنے دودھ پیوا ہوئے دودھ پیوا کے واتنے بچیاں تو حج چوا کے جنت البقیدوں موں کروا کے رباب نو واسطہ دے ہوئے شہزادے علی اسگر اور یقیناً اولادے نرینہ منگن دا تیدی میں دے سوال کرنے چھوٹے جھولی پھیلاونے چھوٹے فرقا سکتے جو سرے برتن تھوڑے زر تھوڑے یہ بہت بڑا کریم کرانے یعنی مکانی بڑھ کے صفحے ازات بیٹھے ہو حسین غربت نہ ہوکا مکائے ہر زیرو لبے کیچے ملائے قائم جن آئے زمین بولی حسین میں ترابت ابو ترابت پتریں غریب نہ صدا حکم دے موں کھولا نو لکھ نو نگل جاما فرمایا مٹی ہوکے میں نے اتنا غریب سمجھے میں حجت خدا ہاں تو موں کھولے تو نو لکھ مک دے حسین ارادہ کرے کائنات ختم نہ ہو جائے فرمایا میں حجت تمام کھڑا کریں جو معاشر جمجھے نہ آنے کوئی نہ آکھے حسین کو سارے کو المدد منگی آئی اے جلے اہلی اسگر رنائے نہ تے بی بیاں رنائے ہیں درجات بلندوں میں بابا مرہوم پڑھدا غریبی میں آئے جو میں جھک دو پانی آنڈے جڑی سطر میں شروع کی تھی یہ پردے دارہ اور چھوٹے بچے آنڈے سے دی یا کوئی اگر حاجت مند مجلس سے بیٹھا ہوئے جاندی مسلط نہ شڑین دی ہوئے او بندہ دعا زینے چرکتا ہوئے آنسو دا تلک نہ کہیں مضمون نہ لے تو نہ کہیں ذاکر نہ لے بی بی دے رمال نہ لے اور آنسو امام مسائن دے زخمہ دا مرہم بڑھدے امام تالے آنسو پتر شبیر دے زخمہ دے ملین دی سارے زخم مٹھویں دے دو بچ میندے پچھ بھی یہ مرہم دھی رہی تلے زخم بچ کے رو کیا دیکھ اکبر دی برچی رہے دو زینب دی چھا اے لہو ہے جنہائے کی تھی یہ سلام رہے دے کدیخ آئے لکھ امام مسائن خیمہ چائن آلیہ بھین پردہ دار اچھے کیوں رونے بی بی دی تُسا غریب کیوں ساتھ آئے کوشش کر رہے ہیں جو حرمات میدہ زین کربلا ہوئے تمہیں پھر وین کر تُسا غریب ساتھ آئے اسگر چھپ نہیں کر دا فرمایے دا کو جور میں ترائے دیا دا تَس ہے اسگر دی ماہ دا امتحان بین بھرا دے حتھا تے پتر رکھا چھوٹی علا دا لے ماں مسائن علی اسگر کو ہان ناللہ دی میں کاری قرآن دا حمائل کر دے موں میں دان دو کی تسکنڈ خیمہ دوئے اسگر دی ماہ حسین مولا دی ابائچ حت پائے شبیر فوراں مڑ پہ اسگر دی ماہ اسگر پیارائی نہیں کرنا چاہن دی قربان میں کلے دے سر تے بیعتے میں کلے دے سر ناللہ دے دین بچتے ہونی آنکھیں تا اجازہ امامت نال زمین دیا تنابہ مکامہ ارادہ کران تنحلب پہنچا چھوڑا چاچا قدمتے دھائے پہی یا دی پوتر توا دے ترکہ توا دے میں ترنو کرانی یا دی توا دی اسگر دی شبیرہ دے ابائچ حت کیوں پائے یا دی کدی ہاتھ نہ پاما جلی کل نہ ہنی دی رات کن رہی ہے ہاں یہ دی لیگلی جو نظہین کر بھلا ہار ماہ اپنے اپنے پوتر دی تربیت کیجئے اکبر کو ماہ کہ دی نوبرے ترسینے چو میں خون لائکے اپنے چپٹے والا تے خیجاب حسن دی بیوہ قاسم کو آکھائے تو حسن دی یتیم اکبر تو پہلے میں تیرے ٹکڑے اندر خون لائکے اپنے سفید والا تے مہنے دی میرا تو بولی نہیں بولین دا اللہ دا قرآن دے ماہ بچے کو کم کم دو سال دودھ پیباوے میرا تو ماہ نو ماہ نہیں ساتھ سکتا میں تا قسمت دے وین کی تن جو کاش میرا بچڑا جوان ہوں دا تے میں یہاں کھاں اکبر تے قاسم تو پہلے تیرے لاش کھائے میں چاہوے یہ ہونڈائی وینے ہو سکتے تیرے ماہ میری عدنہ دے خیرات میدانِ کربلہ جو کبھول کر لوے حجتِ خدا تو وقت روک میں اسگر نو کفہ نہیں پوا لما یہ نہایا کی تیرے سلامیں تا دی مارفت نو کہیں ماہ دہے کوئے تا چیس ساتھ سال دے بینڈ بیران چامنہ نہیں لیندی کہ دے حوصلِ علیہ تو وقت روک میں کفہ نہیں پوا لما تے میں تربیتی کر لما نہیں تو ماں ہیں سکول وستے ماہ بچہ تیار کرنو ہوئے نو موسم گھرمی دو ہوئے تے کربلہ دی دا میں اٹھارا جیٹھائی تے یدہ ہارڈائی اے ڈوڈی منائے ویندن تاریخہ دیئے یدہ ہارڈ دہ دیائی یا اٹھارا جیٹھ دہ دیائی ماہ وکرِ خیمج گھنائی پیوانون جو گا پانی کوئی نہیں ماں رکھے والے اچھ کنگھیڈی ٹی تسے لپا دا ماں بوسا لیا چھے ماہ دے پتر کو اڈوڈی گرمائی رباب سیند دو چولے پواہے بچے اندھا خیال ماما کر دیا والدہ اندھو گھٹ پتا ہوندے گرمی دے موسم اچھ بچے اندھے تن تے ماما نرم تے نازے کپڑے پواہنی رباب سیند دو چولے پواہ کے اندھا گرے بان پھاڑے سجا پاسا پھاڑے اے ستر تہائیو دی نکلئے جائیں قدی زندگی اچھے میت نو کفن پویندہ لیٹھے کھبا پاسا پاڑ کے بات ماہ پتر دا کمر بند پتاکے چھے ماہ دے پتر کو اس کر دی ماہ دستار بنائی دستار بنائی ماہ پتر دی تاپل حنک بلائی بہلا ہوئے جیدی چھوٹی اولادیں ہوتی میں سارتہ آئے نکل گئی میں بے زبان نے مسائف تی ستر شروع کی تھی ماتمیوں ماتات الحنک بلائی پتر زانوں تے نہیں گرم ریت سماکی جڑی پتر نلگل کی دی تیرے ذہن اچھ جگہ ہو گئی مسلط لفظ یادہ سے نالادچ لفظ یادہ سے تیرے اکفض کر سی ادھی اسگر میں بیگانی کفتیاں مسلط لفظ یادی نہیں لیکن میں ہاں بادشاہ حلب دی تھی میرا بابا مراول کیس حلب دا بادشاہ اسگر بچڑا میرا بھرا کوئی نہیں اسا ڈو پہنہ سے بادشاہ میں دا شائع شوق جنگ ہوں دے بچ بنائی تے بابا تنہائیت لائے جاوے یا میں نے تیر اندازی دا ول سکھا بیا میں کہے لڑا آجے ہوئے ہوں دی آئے بھی کل ویسی شام ہوئے آتا دوئے پیڑا ایک بیڑے گھلچ بائی پاک رومہ یہ تو شوق پتران سکھی دن میں تھییا بابے میں کو جاندے ہنر سکھائے جوان و یک تیرے بابے حسین نہ لویا دیر سارا بابے جہیدہ سمان دیتا جہیدہ بابے تیر تے کمان دکھایا میں سارا راست ہو چینی گئی بے تیر تے کمان کو جہیدہ حصت نہیں بابے میں کیوں دیتا ہے جہیدہ ذہن کربلا آیا ہوں دی بے ساختہ آئے نکل جاسی فرمایا گھن پتہ لگ گئے بابے والا کیوں سکھایا بابے اے جہیز اچھا رکھیا کیوں آ میں کربلا آن دا کیوں واہد تلی مارا بابے لیڑی عرب دے جن دے سارے قانون جڑ دیئے چوٹیوں والا عرب دے لوگ ہم وزن الجن کر دیں تو تا بولی نہیں بولینا تو تا معلومہ نہیں سرے وقت خود جہ دے خدا تن چاکر میدان چوئی ویندہ تیرے جڑا میں نہیں لئی ویندہ تیرے واس تے کرسی نو لگ تے پانی دا سوال دو دریا تھا تھا مار کے پہ بہن دن کوئی تہوسی جنہی تیرے جتنی اولاد اگر کوئی نو لگ چو صحبے اولاد بطول دے پتر دے سوال دہ حیاء کر کے تے کو پانی دے وے پانی کو موہ نہ لائیں اور بطول دا پتر ہے دو کنیش دا پتر ہے یہ ماں تربیت پہ کر دیئے چاکر چھوٹی یا لاتا ہے ہاں دے اسگر بکھ رہے ہیں میں منہ پہ کر دیا اگر تے پانی کو موہ لائیا میں ماں ہو ہوندہ حق نہ بکشے ساں تو سر رو پہو چہرے تے مسکرا ہٹائی بھا میں جیڈا تسائی پہ آدھے اماں تے تا میدان تو روکے میں وعدہ کرے نا تیر لگ ویسی میدان میں مجھے رہے ہیں ڈکھے پاسے علی دادی جہرہ میں کو کاؤسر پی ویسی میں اتنے تک نہ پیشتا جب تک ترے بارس حسین تنپیتا بھلا ہو گئی آرہ جنہوں سمجھے یوں دا ہاتھ ماتا مزدی اٹھے تو دیہائے پی نکل گئی جڑا زین کر بلا لئی بیٹھا لائے حسین پتر حاضری امان حسین صابرہ دا سلطان ترائے دفعہ لی اسگر نو کفن پائے لیٹھا ترائے دفعہ اسگر دی مادہ چیرہ وی شبیر نو پچھنا پہ گے رباب کے دین گرمائی دو چولے کیوں پہائے لیٹھا اگر تری ماں میری خیرات قبول کر لنے ایک کفن بنا کے دفعہ کر چھوڑیں دو میں نو دہوے میں اپنے کفن چنال لائے میری چھولی دی رونا کو بچھ رہے بھلا ہو گئے یار بھلا ہو گئے ماں حسین دی راضی یار ویکھو نا ماں نشانیاں جڑیں دیا سانیاں پشاورتے ماں نشانیاں جڑیں آجی سانیاں پشاور گوگل تے سرچ کرو تنو خون لودہ وردی خون لودہ کتابہ نظر آسل ایک سو پچھونجہ شاہدتاں دے غان جی کہیں ماں اپنے بچے دی وردی دا خون نہیں دوتا اگر کہیں وارس آکھے یا نتے دو لیا دیے کی میں دھوما میرے پتر دا خون ہے بھلا ہو بھے یار جڑے بے اولاد و مالک نکو ماتمی دے ہوئے امام اسے ان پتر کو لائے کترین نو لکھان دا لیٹھا اگر ان تھک پہ فاوت موکس کوئی آدھے ماں دی چادر میلہ بڑھائی کوئی آدھے قرآن فرمائے قرآن قرآن نے نا تے کہ میرا پتر تسا ہے پانی دے ہو اگر ان پین دا آب پہ تے نام بچے دا کریں اے اہلیسگر دی جنگ ہی نے جڑی ہنپڑن لگا فرمایا اگر میرا یہ پتر منگے بات دے سو چھے ماں دے پتر کو سفید ریش بزرگ جتنے بیٹھے ہو چھے ماں دے پتر نو ستونجہ سال دا بڑھڑاتا دے چاہ کے پیادے مانگ پانی یہ میں میری ماں پیونے دربار جو حق منگائی اہلیسگر پانی منگے چونہ تب کئی سڑا گئی بچے آکھیں میں تسا سید دا پانی منگڑا فوجہ ہتھی آر ساتھ کا ایک بیدے کہنا المولا کیا دے ہیا کرو عیسیٰ تے مریم دا کسہ تازہ کھانا الویک لے ایک دریا پہ مک دے عمر ابن ساتھ لٹھے میں تے جتی ہے جنگ ہر دا اس نو لکھے چھے نگاہ ماری تے سب تو لالچی غرملا نظر آئے ادھے جلدی کر حسین دے پتر دی کلام مکتہ کھا اگر بئی دفعہ اسگر پانی منگ دے میں جتی ہے جنگ ہر دا ادھے جڑا غازی تے حملہ کی تے میں تے سارے تیر چلا چھوڑے میرے کل تے تیر مک ہے نہ گو رہے ہیں لے ایک تیر دو اس کتے اشارہ کی تے حرملے دی خان جی ہائے نکلیے ادھے عرب دے لوگا قرآن نن چاہے اے تیر انسانہ تے نہیں چلا ضروری یہ میں سخت پڑھا دے دنوں میں میں دل دو کامن وستے تھے نہیں کھڑا بطول دے زخمان دا مرم جے اکل رمال ہے ضرور وست پسکی عقیدتہ لے ادھے دار تشریف فرماؤ قبلہ نصیم عباس رجوی صاحب اس تیر دی وضاحت کی تھی ایک اشارہ کریں نگڑا تیر چائش اتنا وضنی آئی کمان اچھ نہ پہندا چھڑا اہلی اسگر تے رکھ چھوڑے دھلا ہوئے جا 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 دھلا ہاتھ ماتا دھلا پتے جو چھے ماہ دے بچے دھا وضن کتنا ہو رہے جی اجا سمجھ نہ آئی ہوئی عرب دے لوگ ہیں جو قرآن چاہے ہیں انسان لے تھے نہیں چلا اے دھا تاریخ ہے کم تو کم وضن دا سیرے تھوڑے تو تھوڑا وضن دا سیرے بعض مقدمین بزرگ اشارہ کردیں بے چھتری سال دا قاتل تیر چاہ کے کھاڑ نائی شگ دا اکو گوڑی لاننی پئی انو شیست جماننی پئی اس لوہ دی کمان دے شرے ملائے ایک ہزار بندے نل کلھا تیر اندازی نل جنگ کرن دا ہنر رکھ دائی مچلی دی اکھ زائے کرن دا ہنر رکھن والا حرملا اٹھ دے ہوئے پرندے دے پرگن کے تیر مارن والا حرملا ایت فتح ہے شہزاد دے دی نا بولنالا بولے تا چودہ تب کئی شدا گئی حرملا دی زباہ میں چھ لکنا تا یہ کمینا رجل نہیں پڑ سگی جو میں کوننا عمر ابن سعید کن پیچھے کھلو کہ خدا اس تے لانت کرے اندہ حوصلہ و دھائی جڑے ماتمی تجریب رمائے جلدی کر تیر چلا پہ او ساکت کر کے ہتھتے لئے کھڑے تیرا ہاتھ کیوں میں تا کم دے آدھے تیرے تے خدا لانت کرے اور ملے جے سب غیرہ تمہارے بن سعید نو پی آدھے مل جے دات لالچ دی تائی میں چھیک دینا سامنے کالی کالات حلویں دی اللہ جانے مائے اللہ جانے بہینے ملر یہ جھال جھال مار مہے راج کے چایاں دیں پھلا ہوئے ماتم کر کے لوں مڑا لے چاچہ دھیانے پردے ہوئے او سایل بھی ماں تنی پھوڑی ویچھائی کو مل کرے یار جتنے ازادارہ دے ہاتھ ماتم بستے بلند ہوئے او جانے ماتمیوں ہر جاکر تنے سامنے پڑے آئے غرم لے تیر مارے پھناتے کھاندویا تیر آئے سجے کا نلے پاس لگائے کھپے کا نلے پاس مکل گئے میں جتن روایت پڑی ہے میرے ہشے دیاں لوگریاں مکدیاں رہیاں اے علمت میرا آتے کھاندی آخری محرم جڑا میں ترائی اشرے پڑے لے آخری محرم کمالی اچ ناوی محرم علیت یاد میلی اسگردی چادت تجھ روایت پڑی آئی ماتمی ماتم کرندہ شہید ہو گی آئی او جوالا ہوئی تیر مارے تیر فراتے کھاندہ نکلائے اسگردے گلدے پہنچڑ گا اس تو تیر رکے تیر دا رکنا اپنا آس دے بادو بھول گئے اکبر دی برچی بھول گئی اس ایلا دے چوتھی اوالا تیر رکنا دا مل فقط بھولی جاندے میدان لے کر بھلا اچھ دو بھولیے لیک دو بھولیے دو ہمیں بھولیے اس ایلا دے لال ملکعمر کرک بھولیے لیکن ہمیں بھولیے لیکن تیر وطاب نکلائے ملکعمر کریں زباندہ نکلائے ہیں ملکعمر کریں ملکعمر کریں ساکھ دو بھولیے لیکن اپنا ملکعمر کریں ملکعمر کریں ملکعمر کریں امیر بندہ یار جڑا میلو کر جدے ہاں تھلا ماتا مازتے بڑھائے آدھی کڑیے میدان ناز کرشتے آئے لال سیدان دے ایک تیر دے نال ماں پیو دے نصیبوں پھیڑا خوشی کرے اولادیاں نہیں ہوئل کر بلا جے شروحانیت تندے اپنے جلانیت بھی نہیں رو سکتے کہے تھے کوئی گیلہ نہیں جد یہاں جات ہوئے جھولی پھیلا میں اولاد نوے میں مانگ لوائے کاربان نوے اوکھی حاجت مانگ کے اوٹھی میں او جوالاو شجے کن علے پاسو لگئے کھپے کن علے پاسو نکلے اے دا وزنی تیرہ پیو ننا پیدا اشکر اونا ہی وزے بھلاو اے یار جدی ہائے نکلیے جدہ مانگ کے اوٹھی میں جے ماتمی دا مانگ کے اوٹھی میں جے ماتمی دا ہاتھ اللہ بڑھائے فقط ماتم واسدے جے دامی آلے دے نگیر مارے ہوئے جے پنجیب و حرم تے بھوند پرسا دیتوں ہوئے اس ماتمی نال کا لے مرزی نال ماتمی زنجیر چاہتا ہے مرزی نال ہلکے جوان کے زنجیر مرے تا ہے دکورے آلے ہو تیرے کڑی الجوال زنجیر دا زخم چالک زیادہ لگے خانجیہ دی ہائے نکلویں دیئے ترائیلوں کا لتیر لگ گئے کہیں راوی نہیں لکھیا جو اصغر نہ ہوئے ملہ ہوئے یار جے دی ہائے دیکھ لئے سارتے ماتم دا پرسا سارے دیوائے میں لو کرا پھیڑا دے نصیبوں وہ علا دیا زنگیوں ہے جتنے جدار بیڑ کر کے میں تھلو دے ہو علماء دے سارتے قرار رکھے تسلی کرائے ترائیلوں کا مالا وزہ لال وزنی تیر لگ گئے ایلی اصغر رونا نہیں ایلی اصغر حسے آئے سیادہ حسنا ہاں پتر نو خادم کار کیا دے جوان نو کنٹا لگ گئے دیئے آئے نکلویں دیئے ترائیلوں کا لتیر لگ گئے حسے آئے کیوں ہیں آدھے بابا تیری قسمیں ہرمیل تیر چھوڑے دادی مکیاں چھوڑے بھائی وزہ کے آدھی ائی اصغرہ دادی مکیاں چھوڑے چھوڑے کمان کھلے سے جتنے ایلہ دار میں ارتماعتم کر کے پیرون دے ہو اکباس تے باگو کلم ہوئے لکھون آئے جا جا میں جدنی آن میں کشرا پڑیا یہ روایت پڑی آئی میرے حصے دی مجلس ہو گئی آئی ایلی اکبر نوبر چھل گئے خون آئے اور جوانوں کا سمدھی لاشتے گھوڑے دوڑے خون آئے اے اے او شہینے ترائے نوکا والا تیر لگائے خون نہیں مادا کھیر بھائی بھائی کے نیازے سے ہر بندہ سرٹ میں نوکا را ہر بندہ سرٹ ماتم دا پرسا دے وے ہاتھ میں جوڑو ہاتھ بدلنہ حسائل دی دھی مدھیل کانی کربلا پڑ گئی مجلس میں تیر لگنا پڑا ہے اللہ کرے میں مکمل مسائل پڑ لہا اٹھ دریالے برناس کر کے سوڑ لہے ل تیرا پتر مردہ پیا ہوئے لوگ تنوں بہانے نالت لہ دے لے ل سابرہ دا سلطانے پترہ ہتھاں تے تڑپنا پیا ہے غریب دہتا کھڑا ہے اللہ میں تے میرا ہاتھی میں جڑے حل کے دے ماتمیوں جی میں مچھلی تے حالت لے جا تاریوں دی ہے جنو حالت لے جا دا نہیں پتا سردار سائبہ پڑی زبانے چڑا ساما مچھلی تے جلدگی پانی ہے پانی تو کا ڈھلاؤ پہلے تے تے تڑپ دی ہے جگہ تیر لگ گئے قیمے لے سجے ہاتھیا جہتے پسلا کے جماعتم جید ہوئے جیڑا امیر ہے پھیڑا دے نصیبوں ماتمیوں شمار کر آکے اٹھیا ہے قیمے لے کھپیتیا ویند ہے ازاداروں ماتمیوں جیڑا تیر لگ گئے مجال سے ممتظرین لے لکھی آئے جی میں جی میں تڑپ دارے آئے سخم وددارے آئے جدا اے طاقت موک ونگے وات کروٹا بدلے دی ہے جدا اے طاقت مچھلی بھی موک جاوے وات موک کھولے دی ہے پان کرے دی ہے او دا پتھا دا دے لے جڑا ہائے نہیں کر سگیا وات ایک وقت آئے اے طاقت موک ونگے بلکہ سا موک ونگے اکھاں کھولیاں رہ دی ہے پڑا پران بندے ہونی ہو کھی مات او نا دا نا دی جڑے پو مشانہ دا جڑے پو دہ چھوے سا موک ونگے ٹھے پتھا کھولا بے میری کھولا دے موک ونگے موسیقی 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 ایک بغیرہ تا دے دھیر انام دے ہو میں گول دے نا خیمہ دے ہو لے دبن میں تھا کرے دہا اے ماتمیوں سو بغیرہ تا دھوڑن دے سوار ہو یا اللہ گولنے سے آئے رہا اے کربلا اے چھنے سے آنے مرے دے اے نے سے مات جگر تے آنے لگ دے ایک حرامی نہ نیزا لٹھائے یا اسگر نیلاس ماں چھڑ پئیے آدیے پیاں فجر دا دارا میں دچڑ سی اچھگارا سارے سارتے بات ہم نہ پرشا دے ہو خریم میں تھا نیلاگ بھی کری گئی ہے آئے مال میں نے پھو میں تھا پاک دپڑا اے مائدہ پھر بلدین سالہ مومنین روتی و یاکھوں سے دعا مانگیں کہ مالک ساڑے بزرگانوں سے تو تندرستیتا و فرماوے باب کالنوں جناب تارے گل سے بیمارن مالکنوں شفائی کامل آجل آتا فرماوے راجہ مدر سے بیمارن میرے بھائین انہاں دی والدہ بیمارے شہداد علیہ سغر دی تس دا صدقہ سکینہ دی یتیمی دا صدقہ مالک انہاں شفائی کامل آجل آتا فرماوے جتنے ماتمی عددار دور ندیگ دو جالکہ جو سارے عدد قبول ہووے چھبی سفر المظفر با مقام لیلہ مجلس عزار جنس عمران عباس ترابی صاحب زاکر علی بیہ جناب علی نقیشہ صاحب اور ملک زاکر کتاب کرسن سارے مومن شرکت فرما کے سواب درہن اصل کرے پنجی سفر سرلیہ مجلس عزار ہے ستارہ سفر اتالی چک مجلس عزار علی جنس کاری غلام عباس حسینی صاحب علی نقیشہ صاحب محمد اباسلونہ صاحب آپ سے قطاب فرمائیں کہ مومن مجلس شامل ہو کے سواب درہن اصل کرے ان صرف ایک بندی خاطر ملک اکبر رضا صاحب صرف پانچ منٹ واسطے بار محمد والے پانچ منٹ واسطے بار محمد